اسلام علیکم دوستو سندھ، میلوں، ٹیلوں اور تاریخی مقامات کی درتی ہے یہاں مختلف عبادتگاہوں کے ساتھ مزرگان دین کے مزارات بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں سندھ کی تاریخ نامور صوفی شہر اور فلسفہ لال شہواز کلندر کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے جولے لال جن کا اصل نام حضرت سید عثمان ہے لال شہواز کلندر کی زندگی پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے آج کا سہواز شریف لال شہواز کلندر کی وجہ سے بین الاقوامی شہرت حضرت کر چکا ہے جبکہ یہ قدیم شہر سینڈیمن، سینڈیما، شوہستان، شہوستان، سستستان کے محتل ادوار تیہ کرتا ہوا سہواز تک پہنچا ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل اردو خبر کو سبکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبکرائب کریں اور بیل آکن کا بٹن دبائے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے وائس آف سینڈ کے سیاحتی و ترحی محکمات کے دورے کرانے کا مقصد سینڈ کی قدیم تہذیب کو اجاگر کرنا اور سیاحت کو فاروق دینا ہے اس بار وائس آف سینڈ کے مطالعاتی دورے کا مقصد سیون شریف میں لار شہبال کلندر کی درگا کے دامن سے جڑے قدیم و پر اثرار قلعے کے پشیدہ رات جاننا اور اس قدیم ورثے سے عوام کو روشناس کرنا ہے اس قلعے کی تاریخ اور عواجات اس قدر پچیدہ گہری اور کیا سرائیوں پر مبنی ہیں کہ ان سے پردہ اٹھانا اور انہیں سینسی طریقے سے اصل حقائق تک پہنچانا ناممکن ہے سیون کا یہ پر اثرار قلعہ جس کے اصلی نام سے بھی لوگ ناواقف ہیں جس کو سکندر اعظم کا قلعہ کافر قلعہ پرانا قلعہ یا اب سہمن کا قلعہ کہا جاتا ہے جبکہ مقامی لوگ اس مقام کو الٹی بستی کے نام سے چانتے ہیں کراچی سے سیون شریف پہنچنے میں ساڑھے تین گھنٹے لگتے ہیں لال شہبال کلندر کے مزار سے آگے نکل کر جب روڈ پر آئیں تو دور سے دیکھنے پار مٹی کے ٹیلیوں سے بنے چھوٹے چھوٹے بہار نظر آتے ہیں مگر ان ٹیلوں کے پاس جا کر اندازہ ہوا یہی الٹی بستی یعنی سہمن کا قلعہ ہے ہم گاڑی سے اتر کر تھوڑا پیدل چل گیا جب اس قلعے کے دامنے میں پہنچتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں زندگی بستی تھی کچھی پکی دیواروں کی بناوٹ اور مٹی کے پہاڑ میں دنسی ہوئی چڑھائی سے اندازہ ہوتا ہے یہ اپنے زمانے میں ایک تفائی قلعہ رہا ہوگا قلعے کی باقیات کے پاس جو بستی ہے جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا جو اس علاقے کے جدی پشتی رہشی ہیں تو انہوں نے بھی وہی رویتی لوگ کہانیت سنائی جیسے ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اس دور کے ظالم حاکم راجہ چپاٹ اس قلعے میں رہا کرتے تھے اور اس نے جولے لال سائن کے خادم خاص بودھلا بہار کو شہیر کر دیا تھا تو آپ نے عالم جلال میں اپنے کشکول کو زمین پر ایسا پچھکا اور اس وقت یہ بستی الٹ گئی جب سے اس جگہ کا نام الٹی بستی رکھ دیا گیا ہے تاریخ کے عوراق آج بھی سہن کے قدیم ترین ہونے کے شوہر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تین سو چھبیق قبل از مسیح میں سہن کا حکمران راجہ سمباس تھا راجہ سمباس نے سکندر کے خلاف بغاوت کی تھی تاریخ کے مطابق سمباس کا تعلق بطمہ سے تھا اس زمانے میں شہر کا نام سینڈی منتا اس قلعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ سکندر اعظم نے تعمیر کیا تھا اور اسی وجہ سے اسے سکندر کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے جبکہ بہت سے محققین کی رائے ہے کہ جب سکندر اعظم سن میں داخل ہوا تو یہ قلعہ پہلے سے ہی موجود تھا ایک اندازے کے مطابق یہ قلعہ رائے سہاسی دوم کے زمانے چھ سو اسوی سے قبل تعمیر کیا گیا تھا کیونکہ رائے سہاسی نے چھ سو تین اسی میں وفات پائی تھی اس کے بعد اس قلعہ کو سات سو تیرہ میں محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا جب راجہ دہر کو شکست ہوئی تھی مگر محققین اس بابت کہنے سے کاثر ہیں کہ کب اور کس طرح اس قلعہ کا زواز شروع ہوا صرف سینہ باسینہ کہانیاں مشہور ہیں آج اس قلعہ کے خستہ حال بچی خوشی دیوان شخص اور تباہی کی کہانی بیان کرتی نظر آتی ہیں محقمہ اثار قدیمہ و نواترات کے ڈریکٹر جنرل مزدور احمد کے مطابق فرانسیسی اثار قدیمہ کے مہر پروفیسر ڈاکٹر مانک نے سیون کے قلعے پر بہت زیادہ کام کیا ہے انہوں نے اس وقت محقمہ اثار قدیمہ کے اسسسٹنٹ ڈریکٹر مزر علی مرانی کے زیر نگرانی دو ہزار دو اور دو ہزار تین میں بہت زیادہ خدای کی تھی اور اس وقت نکلنے والی نواترات سیون میوزم میں رکھی ہوئی ہیں مزدور احمد کے مطابق محقمہ اثار قدیمہ و ثقافت نے ایک ریسٹ ہاؤس بھی بنایا ہوا ہے تاکہ سیون آنے والے محققین کو سہولیات فرام کی جا سکے مگر جب ہم نے قلعے کی ارازی کے آس پاس جائزہ لیا تو وہاں ایک ریسٹ ہاؤس موجود تھا جس پر مقامی لوگ نے بتایا کہ کسی پولس افیسر کی یہ رہیشگاہ ہے جب ہم وہاں گئے تو اس ریسٹ ہاؤس میں کوئی موجود نہیں تھا محققین کے مطابق اس قلعے میں تھٹھا کے قلعہ کلان کورٹ جیسی انٹوں کا کام ہے جبکہ دوسری طرف بعض محققین کا کہنا ہے کہ اس کے بھی شواہد موجود ہیں کہ سکندر ہندوستان آنے سے قبل یہ قلعہ موجود تھا اور شاید اس نے اپنی فوج کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کی مرمت کی تھی قلعے کے محراب اور دیگر خصوصیات مشرقی ہیں ڈاکٹر مارکل بیون کے مطابق اس علاقے میں فرنچ اسکالرز نے لمبے عرصے تک تحقیق کی ہے مگر ابھی تک ہم اس کے حقائق تک نہیں پہنچ سکے ہیں تاریخ پر لکھنے اور ان کی باقیات کو بچانے کے لیے کوشن آچر خص خالی کے مطابق اس قلعے میں بچانے کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا ہاں مگر یہاں پر خدای کر کے اس حقیقت کو عوام کے سامنے لائے جانا ضروری ہے کہ یہ ہمارا سرمایہ اور تحضیب کے چھپے راز کو سامنے لانے میں ایک سبگے میں ثابت ہو آج اس گمنام قلعے میں وہ تلسمی کشش باقی نہیں ہے جو سندھ کے دوسرے قلعوں میں ہے اس کی بڑی وجہ جہاں اس کی باقیات کا نہ ہونا ہے سیون میں آنے مارے ظاہرین اور عوام کا جہاں تفریقی گرد سے آنے والوں نے بھی اس قلعے کی باقیات کو ختم کرنے میں اہم کرتا عدا کیا ہے درو دیوار سے ہی قلعے اور محلات کو پہچا نہ جاتا ہے اس بدنصیب قلعے کی دو دیواریں ہی نہیں ہیں تو دروازے تو دور کی بات ہے اب یہ قلعہ مٹی کا کوئی بہت بڑا سا ڈے لگتا ہے ایسا مٹی کا قلعہ جس کے برج مٹی کے دیواریں مٹی کی فصیلیں مٹی سے بنی ہوئی ہیں اب صرف کہیں کہیں ہی پکی اینٹیں قلعے کی دیواروں میں گڑی ہوئی نظر آتی ہیں اور سندھ واسیوں نے موقع غنیمت جان کا قریب کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور صرف مختصر سا حصہ جو علامتی طور پر قلعے کے ہونے کا یقین دلاتا ہے وہ قلعہ جس پر کئی بادشاہوں اور حکمرانوں کو تحفظ فرام کیا جاتا تھا جب ان کو احفاظت کی ضرورت پڑی تو کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی محکمہ اثار قدیمہ وفا کے پاس ہونے کا جتنا نقصان صبح سندھ کا ہوا ہے اتنا نقصان کسی اور صبح کا نہیں ہوا اٹھارویں ترمیم کے بعد سے محکمہ اثار قدیمہ حکومت سندھ کے پاس آ گیا ہے جس سے محکمہ اپنی تحذیب کے اثار کو بچانے کے لیے کوششہ ہیں آنے والے دنوں میں مٹی کے ٹیلی کی طرح دخائی دینے والا قلعہ بھی مادھوم ہو جائے گا جب پھر برسات میں بہہ جائے گا پھر ہم اس قلعے کے بارے میں صرف کتابوں اور انٹرنیٹ پر ہی پڑھا کریں گے دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ہمارے یوٹیوب چینل اردو خبر کو سبکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اللہ حافظ